بریک کے بعد ایک برفیل سے آپ کا سواگت ہے اس بولٹن میں جھار گھنٹ کی کھونٹی پولیس علاقے میں پچھلے دنوں سات لوگوں کے شعب پائے جانے کے معاملے کا خلاصہ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن تتھیوں پر اگر گوھر کرے تو یہ معاملہ اب بھی رہش سمعی بنا ہوا ہے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں خوٹی زلے میں تین ورشوں کے اندر پانچ آرکشی ادھیکشک آ چکے ہیں لیکن ہر آرکشی ادھیکشک یہاں کے بڑھتے اپرات کے گراف کو کم کرنے میں آسفل رہے ہیں شام ڈھلتے ہی زلے میں سنناٹا پسر جاتا ہے دکانوں کا شیٹر گر جاتا ہے لیکن بھائی کا کارن پوچھنے پر گرامین اور دکاندار اپنی زبان بند کر لیتے ہیں کہ ہمارے چھتر کا گریب جنتہ سب پرساسند کے ساتھ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ کو سرکار کا جو بھی بیوستہ وہ ہم لوگ کو ڈھنگ سے دیا گیا چاکہ ہم لوگ بھی کچھ کر سکے پولیس کے طرف سے ہم لوگ یہاں کیا سیکرورٹی دیا جاتا ہے پولیس کے طرح سے کوئی ایسا سیکرورٹی نہیں ملا صرف آیا فلیگ مارچو اگر رکھیا چلا گیا کسی سے کوئی ایسا جن سمپرک بھی پولیس نہیں کیا گرامینوں کے خوف کے کارنوں پر گوھر کریں تو اس زلے میں آدھا درجن آپرادی گیروہ کے ساتھ ساتھ ککھیات نقسالی کندن پاہن پرسات جی اور وکاس جی کا دستا بھی سکریے پرے ہے کیونکہ مرطک وردھ ساپتاہک بازار میں رانو بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا وہی فیکنات مونڈا ٹھیکے داری کا کام کیا کرتا تھا اور منگلوار کو مارے گئے آکاش، بدھو، کانڈے اور پونہ ہاں سے مطر تھے ایسے میں اگر چاروں مطر کی ہتیاں چھیڑ چھاڑ کے کارن ہوئی ہے تو باقی تین لوگوں کی ہتیاں آخر کیوں ہوئی اس کا جواب بھی آرکشی ادھیکشک کو دینا چاہیے مکہ منتری کے دوارہ پھر سے بیدھان پریشت میں آنے کی بات کیے جانے کے بعد بیہار کے راجنیتک محکمے میں ایک بار پھر سے یا ایک چرجہ کابی سے بن گیا ہے گورتلا بھائی کے مکہ منتری نے بیدھان پریشت کی ستابدی سماروح میں بولتے ہوئے کہا تھا کہ پھر سے بھی بیدھان پریشت سے ہی آئیں گے اور بیدھان سوا کا چناؤں نہیں لڑیں گے مکہ منتری نے تیز کمار کے اس بیان کے بعد بھی پکچھ نے اپنا بھاؤں چڑھانا شروع کر دیا ہے راشتریہ جنتہ دل کے قدعہ ورنیتہ رام کرپال نے اس مدیے پر کہا کہ مکہ منتری نے تیز کمار سیدھی جواب دے ہی نہیں لینا جاتے ہیں تازہ ٹی وی کے اس بولٹے میں فلال اتنا ہی لیکن ایک چھوٹے سا انترال کے بعد آنی خبروں کا سلسلہ بدستور جارے رہے کا پانے رہے تازہ ٹی وی کے ساتھ موسیقی موسیقی